موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ اسپورٹس کراچی ٹسٹ کے بعد تازہ ٹسٹ رینکنگ جاری پاکستانی کپتان بابا رازم کو ایک اور دھچگا فواد عالم کی ٹسٹ رینکنگ میں بڑی چھلانگ ماں سوائے بابا رازم اور عابد علی کے دیگر سبھی پاکستانی بیٹسمنوں کی ترقییاں بولنگ رینکنگ میں نمان علی کی بڑی انٹری پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان کراچی میں کھیلے گئے پہلے ٹسٹ میچ کے بعد آئی سیسے نے پلئیرز کی تازہ رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں پاکستانی بیٹسمنوں میں ماں سوائے کپتان بابا رازم اور اوپنر عابد علی کے دیگر سبھی پاکستانی بیٹسمنوں نے ترقییاں پائی ہیں جبکہ بولرز میں نمان علی نے بڑی انٹری ماری ہے اور یاسر شاہ کی دو درجے ترقی ہوئی ہے بیٹسمنوں کی رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو بابا رازم جو کراچی ٹسٹ میچ کی پہلی نیک میں ساتھ اور دوسری نیک میں صرف تیس رنز بنا سکے تھے انہیں چھبیس پوئنٹس کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے سبب ان کا ایک درجہ کم ہو گیا ہے اب وہ آئی سی سی ٹسٹ رینکنگ میں چھٹے سے ساتھویں نمبر پر چلے گئے ہیں اس طرح عزر علی نے چار درجے ترقی پائی ہے جنہوں نے پہلی نیکس میں 51 اور دوسری نیکس میں 31 رنز بنایا تھے اب وہ انیسویں سے پندرویں نمبر پر آگئے ہیں اس طرح ویکل کی پر بیٹس مین محمد ردوان نے ایک درجہ ترقی پائی ہے جو اب چھتیسویں سے پینتیسویں نمبر پر آگئے ہیں اور ان کی ریٹنگ میں تین پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے فائی مشرف نے جنہوں نے چوسن ٹرنز کی لا جواب انہیں سکھیلی تھی ان کی رینکنگ میں گیارہ درجے ترقی ہوئی ہے اور ان کی ریٹنگ میں انچاس پوائنٹس بڑھ گئے ہیں اس طرح اوپنر آبیدلی جو دونوں ہی نیکس میں ناکام رہے تھے انہیں سات درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی رینکنگ میں تین تیس پوائنٹس کا مہ گئے ہیں اس طرح فواد عالم جنہوں نے ایک سو نو رنز کی صورت میں شاندار اور فتاگر سنچری بنائی تھی جس کی بدولت انہیں مین آف دی میچ ایوارڈ بھی دیا گیا تھا ان کی اٹھترویں پوزیشن پر ری انٹری ہوئی ہے اس طرح بولرز میں یاسر شاہ دو درجے ترقی پاتے ہوئے پچیسویں سے تائیسویں نمبر پر آ گئے ہیں ان کی ریٹنگ میں اٹھائیس پوائنٹس بھی بڑھ گئے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو ایک درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کی ریٹنگ میں اکیس پوائنٹس کم ہو گئے ہیں حسن علی کی ری انٹری ہوئی ہے جو اب آئیسی سیٹس ٹرینکنگ میں ترپنویں نمبر پر آ گئے ہیں اور نمان علی جو کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اب وہ آئیسی سیٹس ٹرینکنگ میں باسٹویں نمبر پر ہیں آرونڈر فائی مشرف جنہوں نے بیٹنگ میں اچھی کارکردگی کا مظہرہ کیا لیکن بولنگ میں ان کی کارکردگی خاطر خواہ نہ رہی جس کی بدولت انہیں آئیسی سیٹس ٹرینکنگ میں پانچ درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی رینکنگ میں انیس پوائنٹس بھی کم ہو گئے ہیں آپ وہ 62 سے 66 نمبر پر چلے گئے ہیں